حضرات اللہ اکرام نادخانہ نشیر علیہ السان اور دملہ شاقان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیں فیض تو فیض یاب ہوں دی توفیق تعفر میں زیادہ وقت نہیں یہ ٹائم پہلی بہت ہو چکے میں صرف ایک دو مزارشات پیش کر کے انشاءاللہ پھر حفظہ آپ کو پاتھ پڑھ سن بسم اللہ علیہ وسلم میرے بھائی آپ حضرات اس کو باخوبی واقف نہیں کہ آستانے اللہ وآلہ دے دربار انہاں دو تے طالب ہمیشہ سفر کردینے اپنی باطن دی اصلاح دے باستے اپنے ظاہروں بھی سوارن دی خاطر اور اپنے باطنوں بھی اپنے قلب دی طہارت دے باستے انسان اپنے مرشد کریم دے نال تعلق قائم کردائے کہ جدو اللہ دے بندے دے نال ساڑی قسمت ہوئے گی ساڑھا ظاہر بھی سمرے گا ساڑھا باطن بھی سمرے گا اس امید اور اس یقین دے نال انسان طالب طریقت اللہ وآلہ دے دربارہ دا آستانے دا کسے فقیر درویش مرد قامل نوں چاہے وہ ظاہری حیات کے اندر ہوئے چاہے تہے مزار ہوئے طالب سفر کردائے کہ میں پہنچاں اور جا کے اللہ دے بندے دے اس کامل صوبت توں میں فیض یعب ہوں میرا باطن بھی سمرے میرا ظاہر بھی سمرے لیکن آپ حضرات بخوبی واقف ہو میں زیادہ اوکھی یا لمبی کر کے گفتگونی کرنا چاہ رہا آپ حضرات بہت ساری چیزیں ایسی ہاں سمجھ دے ہو اج کل اس قسم دے موبائل آگئے نے جڑا دینے ویٹر پروف ہے یہ دے چپانی نہیں گزر سکتا جتنے مرضی پانی سٹھتے ہو دریاج سٹھتے ہو تین دنہ بعد بھی کڈ ہوتے ہو خوشک ہوئے گا اندر ہو دی مشینری تک کو پانی دے اثرات نہیں پہنچنگے کئی حضرات دیدار صوبت جا کے وقت گزارن تو بعد بھی جدو اونا دا باطل منور نہیں ہوں دا کو سوچ دے رہے کہ شاید اللہ دے بندے دے فیض دے اندر کوئی کمی ہے اس دی اتحاد دے اندر کوئی کمی ہے ایسی گیاں حاصل نہیں ہویا یاد رکھو غور کرن دا مقام ہے کوئی ایسے اثرات تا لے کے نہیں گئے ایسی اپنے نام کوئی ایسے اقائد و نظریات تا لے کے نہیں گئے جس نے وہ دی نوست نے سانوینی کر کے ڈھانپ لیا ہوئے جس ساڑے تک کو برکت دے اثرات جڑے نہیں وہ دی نوست دی وجہ توں ساڑے تک نہ پہنچ رہے ہوئے اللہ دے بندے دے فیض دے اندر شک نہیں ہوں دا کامل دے فیض دے اندر شک نہیں ہوں دا کامل فرما دے نہیں وہ جے مرید کامل ہوئے تو پتھر کلوی فیض جاب ہو جانا ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی مرد کامل بیٹھا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فیض دامین ہوئے مرشد کامل سلسلہ طریقت دے اندر جس نے اکتصال نصیب ہوئے او دی بارگاہ جا کے خالی آ جانا مقام غور و فکر ہے ایک نام لینا میں ضرور نہیں سمجھ دا تھوڑے دن پہلے اللہ دے کامل ولی دے صحبت دے اندر بیٹھے سا ذکر خیر ہویا گلہ گلہ کچھ تھوڑا جیاسا انہوں کرے دیا تھے کچھ بچو گل نکلی تھے آدھے نے جی جان دے ہو میں نو چابی کی میں لگی جان دے ہو میں نو چابی کی میں لگی میں کہا زور کی میں لگی چابی جی تو کھراؤنا تور پہیا ماملہ چل پہیا آدھے نے میں کللہ دے بندے دے آستان تے گیا تو دے بارے سن رکھیا کہ اس آکھی آبے گی روی میرے کلابے میں اللہ نہ ملا دے سا میں او دے کل گیا دے میں کہا کوئی میرا سوال اور نہیں کوئی میرا سوال اور نہیں اس جملے دے غور کر لو کیا ساڑا بھی یہ حال ہوں گا کیا سی اپنے شیخ دے آستانے تے پونچن دے نال کتنے کمانو وابستہ کر رکھے ہیں کتنی ساری خواہشات ہیں لفتانینو اپنا حقیقی پیشوال تسیہ اپنی خواہشاتوں میں بڑھا کے بیٹھے ہیں کوئی شورت نوں کوئی مولوی تو آدھا ہے جناب میرے ڈنکہ بچ جائے کوئی ناتخانے تو آکے آدھا ہے جناب میرا شورہ ہو جائے میں حدید حد تے بیعت کر رہا ہوں تھے دنیا آکھے جناب میرے پچھے دا آدھا لوگوں میں میرے کل ٹائم لمن والے ہو میں کوئی زمین دارے تو آدھا ہے جناب میری فصلہ کئی گناہ بڑھ جامن کوئی شیاست دے اندر ہے وہ آدھا ہے جناب یونئر کونسے لیول دےنا گزارہ نہیں ہوندہ امپی اے دے سیٹ ہونے چاہیے دیئے صوبائی قومی سمبلی دے سیٹ ہونے چاہیے دیئے بتدریج سوالات پر دے جاندے نے انہیں ساری خواہشات نوں لے کے آنے ہیں اس اللہ دے بندے کیا کیا جناب تساک کیسی گڑھ آئے گا رب ملاما گا میں آگیاں میری کوئی خواہش نہیں ہو میں آگیاں میری اور کوئی خواہش نہیں لیکن انہوں سے تھوڑا جا شاید فقیر میں کوئی ویکھیا ہوئے گا کوئی مولویانہ رنگ ہوئے گا کوئی علم دا کوئی جناب یعنی لوگاں اندر اکرام لوگ کر دے نے اندر کوئی تھوڑا جا انسان پھول دا ہے کوئی ہوئے گا اندر کوئی مزد تھوڑا جا کسے کونے دے اندر پہ آ جدو میں گل کیتی نا کیڑی جناب ان میں آگیاں کہ کوئی سوال اور نہیں کہ یکتہ میں ایک مندہ نکی نکی دا دیالا اندروں نکلے آتا اس نے کہا اے ہے تو نب کیوں نتہ تھکا اس نے کہا ہٹ پنا اٹھے تو اسے مزار تو اس نے کہا ہٹ پنا چل پنا ہو یکتہ اس نے کہا بھئی خیر ہے اس نے کہا چل پنا خیر دا بچہ توجہو اپنے مرتبے سامنے دکھنا اوہ تک کوئی سی جدی پہچان نہیں سی آج دا نازوک مرید نہیں یہ پیر بھی ہیں چنگا جی خدا حافظ اپنی پیری کول رکھو جساڑی مریدی حضرت پیر پتھان رحمت اللہ تعالیٰ مرید پتھان ہو گیا بیت ہویا جہان لگے ہیں سائیان نے ایک سو روپے نظر آنا دیتا چلا گیا اگلے دن پتہ نہیں انہوں کی پتھان نو خیال آیا آدھا ہے پیر صاحب ہے ہماری پیری مریدی واپس کرو اللہ حافظ واپس کرو ہماری پیری مریدی نہیں چاہیے ہمیں پیسہ فرمایا حضور پیر بٹھان آل حضرت بڑے فرمایا خیرے اس وقت حضور خیرے بس واپس کرو اللہ حافظ آپ فرمایا ہے یہ جو سو روپے کٹے فرمایا اے تب واپس ہو سکتے ہیں ہاتھ تسائیہ تک کپڑ گیا ہاتھ گول نہیں رکھے تیرے پیسے گئے ہیں ہاتھ پہنچ گئے ہیں مالکہ کھل اے بھائیو جدو انہاں کھانا جناب انہاں میں آگیاں تو یک دم کوئی شخصیت آئی تھے دتا دھکا چل پر اٹھ لہجے تے غور کرنا اے لفظہ رامنا واقعی تے غور گالے لہجہ میں تو انہاں بھنار کے دسنا چاہ رہے ہیں چل اٹھ کیوں میں جا کرنا سکتے چل کیوں دا پتر پچ پر دھکا وہ جناب انہاں پڑے آپ جوان سمجھ دا اسے میں نے ہاتھ میں لائیا تو میں نے کہا کہ یہ کوپہ ہڑے اسے میں نے ہنے نپیا نپ کے اسے میں نے در بار دے چوکھٹ تو ہنے بائس سکیا چل نہیں کلے تو ہدا میرا دل ٹٹا یاد رکھو ٹٹیاں دلائیں چو بستا شکستہ دلائیں دے اندر اے جڑی چو دھر ہے نا اے منزل نہیں پی پہنچڑ دین دی اے آکڑ اے پیری اے فکیری اے شیخی مسائخی علم او دمان ساڑے مرشد کریم جدو مفتی کورس عالم طباد جدو مفتی دی درجہ تخصص کی کر جان دے سن جدو بعد اے چون علمانو اپنے خادمانو کول بٹھا کے فرمان دے سن بیٹا پڑے الف اللہ 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 پڑھا 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 کسی طالبہ کے حضور جان دے ہوئی کیوں ماں دیان فرمان دیان مطان جراسی میں لگین علم دیتا ہے نو آئے الف باب پڑھا اس تو اگلی گال سوچ کہ اللہ دی مخلوق نال دہ دہ پانے نہ کریں کسی نو اپنے جناب کسی تعلق تے کسی حیثیت تے اسی سارے کسی نو کسی نو کسی حوالے تے کسی نو کسی منزل تے پسے ہوئی لوگ آنچے تو یہ نہ سمجھے یہ دا مقام جتنا اچھا ہو دا انتحان بھی اتنا اچھا اکام آدمی جب تک گناہ ہندہ ارتکاب نہ کرے اوہ دے نام آبال سے نہیں لکھیا جاندہ فقیر سوچ بھی لوے تے پکڑی جاندہ فقیر سوچ بھی لوے تے پکڑیا جاندہ تو میں ہر کر رہے ہیں بھائیو میں گزارش کر رہے ہیں جو دھکتا دیتا دربار تو باہر کڑیا حیران آدھے نے نالی مسجد سی میں اتھے جا کر ستا پر جیویں ہی ستا میں نے اپنے کامل برشدی زیارت نہ سی جائے گا میں سوال کی تا بھئی اوہ ملے میں ستا میں نے اپنے حادی کامل برشدی زیارت ہو گئی میرے مطلب حاصل ہو گئے جو میں نے چاہیدہ پر اندروں میں نے کہا بھائی بہت ساری انگلہ نے حضرت داتر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دن ایک دن میں ایک بھکام تھے اچھے جب اتھے آلی کیسے مسجد تھے بیٹھا تھا میں نے اندروں نب کے میرے سیر پرنے میں نے ساتھ کے ہر پوڑی تھے میرا سیر ماریا گیا فرمان دیں اللہ دی عزت لی قسمیں ہر پوڑی ہوتا ہے شہر لگر دے بدلے اللہ دردے اچھے کر در ساتھ مرہ خدا مسجد میں دیکھا یا خانے میں ہے شیخ جی رندوں سے پوچھو شیخ جی رندوں سے پوچھو دل کے میں کھانے میں ہے شیخ جی رندوں سے پوچھو دل کے میں کھانے میں ہے اللہ اللہ پامدہ مرشد کے میں کھانے میں ہے سوستے بھائی بڑی طویل گفتگو کیتی جا سکتی بڑا طویل کلام کیتا جا سکتا ہے نماز دا وقت بھی ہے آپ احباب دا سفر بھی ہے انہاں لفظاتے صحبت دا شوق رکھو اللہ والے آنے صحبت ایک بیٹھان دا شوق رکھو وہ دے اندر صرف وہ دی ذات تی طلب رکھ کے آیا کرو حتیٰ کہ ایک بہت مردانے کامل دی لسٹت شمار ہے ایک بندہ زیارت کانے دون ایک ہزار کلومیٹر دا سفر کر کے پہنچیا دو دن ریا وہ بار بار پوچھلے رہے اللہ دے بندہ کیوں آیا ہے وہ اکتے رہے جی زیارت کانے آیا زیارت کانے آیا زیارت کانے آیا مر زیارت کانے آکے تے ہیڈی بیٹی لسٹ نہ کھولنی تھی کرو زیارت دا مطلب لسٹ نہیں ہوں دا اے کم بھی اے کم بھی سید غوث علی شاہ صاحب کلندری پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو بندہ مرید ہونا آیا آیا نا اندھی آلے کہ آپ فرما دے ہیں بھائی کیوں بیت ہوتے ہو عز کرمی حضور بس بیت ہونے آیا ہوں فرمایا آپ لوگ بس بیت ہونے کب آتے ہیں وہ جو کاموں کی لسٹ ہے آپ لوگ تو اس لیے بیت ہوتے ہیں کہ پیر صاحب کے مرید ہوں گے تو یہ کام بھی ہو جائے گا وہ کام بھی ہو جائے گا فرمایا اگر کر سکے تو بھائی بٹھا لیں گے نہیں تو کہیں گے کسی اور جگہ پر چلے جائیں گے کیا بھا آپ لوگوں کے کام اگر کر سکے تو بیٹھ جائیں گے بٹھا لیں گے آپ کو اگر نہ کر سکے تو آپ کو ہاتھ پاندھ کے کہیں گے بھائی کسی اور دکان پر چلے جاؤ ہمارے پاس یہ سودا نہیں ہے اِنہا لفظہ درتے بھائی بس اے اس سادگی نو فکرنو بھکنو دکھنو تکلیفنو عیب نہ جانے آن کرو اللہ دی زدی قسمیں یڑا یار دی خاطر ہر تھوڈا لگے تھوڈا تھوڈا نہیں ہوں دا درجہ ہوں دا اوہ عشق سی باتی آرے دنہ تکھا دنے پر رہا اوہ تکھ چکھا تمہارے تکھ قبول محمد مرشان اوہ راضی رہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ماہوی کریم صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دکھر بھلوک دی زیارت آپ دی فیز فیز یعبون دی سعادت خسیب فرمائی باخر دعوانا الحمدللہ اللہ تعالیٰ بارس